مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام قائناب کی قرامتی ہو میں اس وقت سید عمران زیدی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورڈ کے دفتر ننکانہ میں موجود ہوں جہاں پر ننکانہ میں ایک گاؤں جاتری ہیں جہاں پر مسیح جو ہیں عرصہ دراز سے نسل در نسل آباد ہیں اب اس گاؤں جاتری کے پاس زمیدار جو ہیں وہ عرصہ تین چار سال سے پوری جد و جون کر رہے ہیں کہ یہ مسیح جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ دیں یہ مکان خالی کر دیں اور یہاں سے نکل جائیں بہت سے مسیح جو ہیں ان کو ڈراز گمکا کر قلص کے ذریعے اپنے ذاتی گھنوں کے تشکت کے ذریعے جو سے پہلے نکال دیا گیا ہے اب باقی مانگا جو ہے ان پر بھی انتہائی ظلم جبر ہو رہا ہے یہاں تک ظلم جبر ہو رہا ہے کہ تین دہارے وہ باعثر زمیدار جو ہیں باعثر بل سماج جو ہیں وہ اپنے بردوزر لے کر آئے اور مسیح کمیونٹی سینڈر ہے جس میں مسیح اپنے دینی و سماجی ہر طریقہ سے اسے استعمال کرتے تھے وہیں پر عبادت کرتے تھے کیونکہ وہاں پر اڑاک سے جنچ اس وقت نہیں تھا اس کو بلڈوز کر کے اس کا مربع اٹھا کر لے گئے ہیں وہاں پر سرکاری فنڈ سے لگا ہوا سولنگ جو ہے اس سولنگ کو اخواڑ کر لے گئے ہیں جب اونس کے صرف اس بارے میں شکایت کی گئی مکرمہ درج نہیں ہوا مسیحہ ملک پارٹی اور ہیمنگریشن کمیشن کے کارکنوں کے اتجاج پر اس کا مکرمہ درج ہوا پھر ان ظالم باعثر ملتمانے مسیح خواتین کو دل دہارے تشتت کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد پھر اس کی بڑی مشکل سے اپا یار درج ہوئی لیکن افسوس کہ ان باعثر ذمیداروں کو آج تک پھلس کے گردار نہیں کیا بلکہ مذہب کے نام پر یہاں پر ان وسیعوں پر ہر دوسرے دن جوٹی اپنیجیشنوں کے ذریعے مکرمہ درج ہوئے ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں اور پھلس ان باعثر ملتمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے پہلے چالیس غریب مسیحوں کے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنات مکرمہ درج ہوا جسے بڑی مشکل سے جو ہے وہ خارج ہوا دو سال تک لوگ ان دہائی مشکلات کا شکار رہے انہیں جو ہے ان کو پکڑ پکڑ کر ان سے پیسے بڑھونتی رہی تشدد کرتی رہی اس کے بعد اب دو ایف آئی آریں الگ لگ چوری کی دو ایف آئی آریں زنٹ کروا دی گئی ہیں جو تیرہ غریب مسیحوں کے خلاف درج ہی گئی ہیں اس میں دن راگ پولیس جو ہے وہ غریب مسیحوں کو گرختار کرنے کے لیے چھاپے بار رہی ہیں جبکہ کمیونٹی سینٹر دن دہاڑے ملوز کر کے لے جانے والے ان مضمان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں گی اور جو لوگ اکرم مسیح منیر مسیح یا دیگر جو لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز پراندھ کر رہے ہیں ان کو جان سے مار دینے کی جھوٹے مقدمات پر پنسانے کی دمکیاں جیتی جا رہی ہیں یہاں کر کے اگر کوئی مسلمان بھائی گومے سے ان غریب مسیحوں کی مند کے لیے اٹھے جیسے شباب جو ہے اس کا نام اس کے بیٹے کا نام بھی ان کے خلاف جوری کے جھوٹے مقدمے میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ سب کچھ ایسے جو مانٹا والا کی سرپراہی میں ہو رہا ہے جو دن رات لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقہ سے دران دھمکا کر ان مسیحوں کو اس دعوں سے ان کے گھروں سے نکال آجائے اور اس کا قبضہ جو ہے ان باعثر ملتمان کے حوالے کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ریاست کو ان ساری چیزوں کے متعلق سوچنا ہوگا کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ ہندوستان سے نہیں آئے نہ ہجرت کر کے ہندوستان سے آئے ہیں بلکہ ہم اس ملک کے اصلی اور حقیقی پارس ہیں ہم نے پاکستان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مکمل کرنے کے لیے سینڈرل پنجاب جو ہے مسیحوں کے مسیحی نمائنوں کے بورٹ کی بدولت جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا آج اس میں جہاتوں میں جو ہمارے پاس مرہ مرہ دو دو مرلے چار چار مرلے جگہ ہے رہیش کے لیے وہ بھی ظلم اور جبر کے ذریعے چھیڑی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ منارکی رائیڈ جو ہے جو جنابے شدر صاحب کی سربراہی میں ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہا ہے وہ اس واقعہ کا نوٹس لے آئی ٹی صاحب اس واقعہ کا نوٹس لے زیم صاحب جو ہے وہ اس واقعہ کا نوٹس لے اور جو پولس ایرگار ان مسیحوں پر ظلم جبر کرنے بادوں کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کے خلاف داروائی کیا ہے اور ان کے خلاف سرب جھوٹے مقدمات جو ہے وہ خرق لیے جائیں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سانیہ پیش آیا کہ ایک غریب منیر مسیح کے بیٹے کو گرفتار کا لیا گیا جنکی ساتھ پونجا بنا کر صرف اسے حوالات میں اس کے باپ کو بلایا گیا گھر سے تو شرکت ہوا تھانے میں وہ زخمی حالت میں ڈی ایس پی بڑا کر سرکت جو ہے ان کی شرکت سے جو ہے وہ رہا ہوا پکیلہ اس کا میڈیکل ہوا ہے اس میڈیکل میں یہ تصدیق ہو گیا کہ اس کا سر بڑا ہے اس کی جو نارک ہے اس کی ہٹی جو ہے وہ فریکچر ہو چکی ہے لیکن آج کر اس کولیس آفریسر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں گئے یہ ریاست کی ذمہ دالی ہے کہ ایسے آنا سکے خلاف وہ پر وقت کاروائی کریں ورنہ ہم چیتھیں گے چلائیں گے آنے والے وقت میں ہم اگر یہ سلسلہ بکانا تو ہم بقیدہ روڑ جسٹس کے لیے لیں لیں ہم اپنے لوگوں کو سڑکوں پر لائیں گے اور پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم نے پاکستان کو ایک صوبہ دیا اور اس صوبے میں اب ہمارے رہنے کی جو جگائے ہیں جو باپ دادا سے ہمارے پاس ہیں وہ ہم سے جبر کے ذریعے چھینی جا رہی ہیں خدا آپ سب کا عامی اور مددگار ہو میری اپیل ہے کمام مسلم انسانی حقوق کی تنظیموں سے مسیحی انسانی حقوق کی تنظیموں سے سکھ برادری کی جو انسانی حقوق کی تنظیم ہیں وہ ہندو جو ہیں وہ سب اس واقعہ کا روڈس لے اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے حقوق جو ہیں انہیں ملنے جائیے خدا آپ سب کا حمی اور مددگار میں امران جلی اٹھے میں وفیر ہوں کچھن کمیونٹی کا جو دلو مددگی ہیں جاتی گاؤں سے اس چیز کا آغاز دو ہزار سے پہلے ہو چکا تھا کچھ اپنا یاری محمدنا اور جو کھے گو جس نے انہوں نے پوشش کی ہے رانہ بڑاتی ہے رانہ اندر وغیرہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انتہائی کی جگہ ہے جو کہ واقعہ ہے مولت جادری میں جہاں پہ مولت جو ڈیڈ اکر سے ڈیڈ اکر سے ڈیڈ اکر سے ڈیڈ اکر سے مکان آتا ہے ان کے حریری ہیں ان کے گار مضبود ہیں ان کے جو چرچ ہیں یہ چینہ چاہتے ہیں پھر آمد فیملی لیکن انہوں نے مضاحمت کی مضاحمت سے یہ نکلا کہ ان کے ایف آئی آرےوں کی جناب ایف آئی آروں کو بلاس کرنے کے لیے بلاس کرنے کے لیے رانہ فیملی نے کیا کیا بلاس کرنے کے لیے جس کی پوپی میں سامنے موجود ہیں جو ٹوڑل ٹھیک ہے میں اندارشی کرنا جاتا ہوں کہ جو ڈیڈ افبادی دیکھ کی ہوتی ہے وہاں میں جو تابد ہوتا ہے وہ نہیں مارک ہوتا ہے میرے پاس مصحط کا ثبوت وجود ہے جس سے یہ صبر ہوتا ہے کہ یہ جگہ وصو غلد رامو کی تھی جو ان کا موت سے عالی تھا یہ میں پاس کافی وجود ہیں نائنٹی فٹی کیا ہے اور اس سے پرارکار ان کے پاس موجود نہیں ہے جو اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے ملنگ دیر بھائے کہ سب سے پہلے اگر قدر کو موجود تھا تو وہ کلیچر کمیونٹی تھی جو میرے پیچھے گھڑے تھی ان کے مور سے احلا بسوغل رن ہوگی اب آتے ہیں اس دعوہ کی طرف یہ وہ دعوہ ہے جو ان کلیچر فیملیز کے خلاف دائر کیا گیا ہے ایک بندہ پورے خامدان کا ٹھیکے دار بن گیا ہے اور پورے گاؤں پر ٹھیکے دار بن گیا ہے اور چاہتا ہے کہ ان کو بے دخل کر دیا جائے اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے جو نفوات عزائم ہیں اس کو تکمیل دینے کے لیے اس کمیونٹی پر حملہ کیا جس پر ایف آئی آر ہے نو سو بجتر بٹا عیس ہے آنا مانگتا مال ہے ان کے بچے کو ہوا کیا گیا اس پر ظلم جبر کیا گیا اس کے بعد اس کو مارا پیٹا گیا ہے ایف آئی آر بعد میں جو ہے وہ جیسے تکرہ صاحب نے میرے پانی کیے ان کی کاوش در جو ہی جناب ایف آئی آر دیکھ لیں نو سو بجتر بٹا بیس ہے جس میں اغوا کا عظام ہے اور پروڈ ہے ان کے بیٹے کو اغوا کیا گیا جس میں مدعی اترم مسیح ہے جس کے خلاف سارا اجاز بنا گیا ہے یہ قیامل مزوازیہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ڈلے کے بعد ایف آئی آر دیکھ لیا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مقدس مقامات ہیں کسی بھی پیٹے کے ہوں کسی مسئلہ کے ہوں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ہمارا آئین اے پاکستان پرمیشن دیتا ہے اور سبتی سے کوشش کہتا ہے اس پر احمد رامر ہو یہ ایک ڈیگر ایف آئی آر ہے ڈبل ایف آئی آر سکس سال ہے دوہزار بیس جس میں ان کے جو مہرجہ حال تھا اس کو ڈیمالش کیا گیا ان کے جو سورنگ لگا تھا اس کو اکھاڑا گیا یہ ایف آئی آر رانہ کے خلاف ہے جس میں جو اس علاقے کا لمبردار ہے وہ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے اس میں وہ موزم ہے اس میں بھی کچھ ہی ہوا آج بھی موزم باہر دے رہے ہیں جناب پھر ایک دیگر مقدمہ درجہ ہوتا ہے جس میں ایک ایسا جملہ استعمال کیا گیا جو کوئی نہیں کرتا اگر اسی ملک میں مسلم کمیونٹو کو سینکٹی حاصل ہے تو اسی طرح پرچینٹی کو حاصل ہے یہ ایف آئی آر درجہ ہے جس میں اندرنام کے بندے نے یہ ایف آئی آر درجہ کروائی ہے جس میں ابھی کچھ عمل درامند نہیں ہوا کیسے چاہ رہے ہیں لیکن عمل درامند نہیں ہوا موزم بھائی تھی رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ایک مسلم فیملی ہے یہ میرے پاس بیٹی میں ہے شباز بھائی انہوں نے ساتھ دیا کچھ کمیونٹی کا جو مظلوم پارٹی ہے انتے بھی اف آئی آر ہوگی ابھی یہ مقدمت ختم نہیں ہوئے تو ان کے بیٹوں پر پتوں کی میں دو سے تین اف آئی آر ہیں انتے کیلٹی کی درجہ ہوگی جس میں با مشکل زمانتی ہوئی کوئی بھی اپس اپشا جو ہے اس کا ذمہ لینے کی دیار نہیں ہے ان کے پاس جاتی ہیں جب ان کے پاس جاتی ہیں تو وہ آگے یہ بولتے ہیں کہ ابھی یہ ہوگا حالانکہ سرا سر جھوٹ ہے کوئی کسی نے کچھ نہیں کیا یہ بندے پیسے کمانے سے بانگاتے ہیں ہر طرف دادس کی کوشش کر لی ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا یہ وہ اف آئی آر جو شباز صاحب ہیں انہوں نے ان کے قلاب کی ہے ایک اف آئی آر جھوٹ ہو سکتی ہے دو ہو سکتی ہے پورا گاؤں تو جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ان کے ساتھ کیسی زیادتی ہو رہی ہے یہ پاکستان ہے پاکستان میں ایسے لگے جیسے ہم اگرانسان میں آگئے ہیں کوئی قانون کے بالا دستی نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اب ریسینٹلی کیا ہوا ہے کہ دو چورے کے مقدمات اجھ کروا دے گئے ہیں اجھ کروا دے گئے ہیں پچیس پچیس تیس دن پہلے کے مقوعہ میں تیرہ مندر جزمان دے کروا کے بیٹھے ہیں ان کا مچرکہ دینے کو ان کو تیاب نہیں ہے اب مسلم کچھ خاندن سامنے آئے ہیں جنہوں نے آکے انکم چرکہ دیا ہے اور کیس پرسو کرنے لگے ہیں شروع دن سے اسم سودرا صاحب نے ان پر بہت شکر فرمائی ہے ہمارے ساتھ ہیں ہر جگہ ساتھ پیش ہوتے ہیں ڈی پیو ڈی سی او ای ون کے ڈی آئی جی زیرہ لکھا پیئے گئے ہیں لیکن ہماری داد رسی نہیں ہوئی تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی رہ دی جائے جو ہمارا ہاتھ بنتے ہیں اور ہر کیا کہتا ہے کہ جو جگہ آبادی دیتی ہے جس پر سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو سال سے بندے دسو در دنسو طابل ہیں متصرف ہیں جن کے مقانات بندی ہیں ان کو دازل سے دی جائے ان کو ان کا حق دیا جائے ہم پہ احسان نہ کیا جائے اب کیا ہوتا ہے کہ جو افیشلز ہیں وہ سالباز ہیں رانہ فیملی کے ساتھ جو لین لڑ ہیں ان کے پاس پیسے ہمار پاس پیسے نہیں ہیں میری انتہائی عقب سے استعداد ہے کہ جیجنی ہماریس کمیشن کی جو شاکھیں ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں جو ان کے ساتھ شاکھیں ہیں وہ ہمارے ساتھ کندہ سے کندہ ملاحب کو ہمارے ساتھ کڑھیں ہو تاکہ یہ مظلوم بندوں کے ذہا بھی مل سکے یہ اخراواتین بیٹھنے ہیں ان کا کیا تصور ہے یہ بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھنے ہیں ان کا کیا تصور ہے جو بندے چلنے پھرنے سے کاثر ہیں ان کے چوری کے افائی آرے ہیں اور جو بندے ادھر موجود نہیں ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے بیرونے شیئر گئے ہوئے ان کے بھی افائی آرے ہیں ایون کے 20 سے 25 خاندان ایسے ہیں جو لنکانہ چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ جو گاؤں ہیں جادری چھوڑ کے جا چکے ہیں قصور کیا ہے وہ غریب ہیں میری انتہائی عدد سے استعداد ہے کہ ہمیں جو تخص دیا جائے کمیل تخص دیا جائے آئین پاکستان کے تحت رسولِ خدا سرطار کا فرمان ہے کہ ہر بندہ کولا کالا سفید ہے وہ ایک برابر ہے تو آئین پاکستان اس کی دسگی کرتا ہے آئین پاکستان کے تحت ہمارے بنیادی حقوق ہیں کم ہمیں بہت دلوائے جاند اور جو پروپرٹی ہے اس پہ تارکسی کیسر صاحب نے ترقیتی کام کروائی تھے اس پہ جو انسٹالیشن کروائی تھی سوئی گیس کی بجلی کی کھمبے موجود ہیں میٹر انسٹال ہیں ان کے سوچاس ساٹھ سال پرانے جو ان کے میٹر لگے ہیں ان کے بل کی کوپس میرے پاس موجود ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ بندے واقعی نصر یہاں پہ موجود ہیں ان کے گھر موجود ہیں اور ان کے مال مکشی ان کے بچے بیوی موجود ہیں تو میں اصدار کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کا باغل بنا جائے بانسٹال ٹ کھڑے